السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا شاید آپ میری اگلی گفتگو سن کے چونک جائیں کہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سیلاب کی آفت ہم پہ آن بڑی ہے یہ محض ایک آسمانی آفت نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری مس مینجمنٹ ہماری بدنظمی کا ایک بہت بڑا کردار ہے بلکہ بدنظمی سے زیادہ ہماری ہٹ درمی اور جو ہماری آپسی لڑائی ہے اس موجودہ اس سیلاب کی یہ میری لیے بڑی شاکنگ کچھ چیز ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ بھی بڑے حران ہوں گے ناظرین کہ ہم اتنے بدھو اتنے ناہل ہم اتنے گئے گزرے کہ ایک چیز جو بڑے آرام سے کنٹرول ہو سکتی تھی اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے اور مجھے کی بات بتاؤں آپ کو یہ ابھی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے بڑے آرام سے اس کو آوائٹ کیا جا سکتا تھا یہ ہزار لوگ جو جاں بھاک ہوئے ہیں سلاب میں لاکھوں بے گھر لاکھوں مویشی مارے گئے ہیں لاکھوں گھر تباہ ہوئے ہیں یہ سب بچایا جا سکتا تھا اگر وفاق اور صوبے آپس میں لڑنا رہے ہوتے ہیں میں سیاسی گفتہ کو کرنے نہیں جا رہا یہ معاملہ تحریک انصاف کا یا نونلی کا ہی نہیں یہ معاملہ تو عزل سے چلا آ رہا ہے اب میں آپ کو جو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ فیکٹس میں مبنی ہے چاہے جس کی بھی گورنمنٹ ہو یہ لڑائی ہے بیسیکلی وفاق کی اور صوبے کی اس میں پستا کون ہے پورا پاکستان اب میرے سامنے جو ڈیٹیل آئی ہے اس وقت یہ بڑی حیران کون ہے میں جو کہ تُو پڑ بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ ڈیٹیل میں سمجھاتا بھی جاؤں گا تو آپ نے ویڈیو غور سے سننی ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے حکمران بیسیکلی کتنے قابل ہیں کتنے لائق ہیں اور کیا سمجھدار بیربل لوگوں کو ہم نے اپنے اوپر بٹھایا ہوئے ناظرین کہا یہ جا رہا ہے میرے پاس یہ انفرمیشن آئی اس کے ذریعے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی بروقت لنک کنال کے ذریعے جہلوم اور پنجاب میں منتقل کر دیا جاتا تو ملک بھر میں سیلاب سے ایک ہزار کے قریب ہونے والی جانے بچائی جا سکتی تھی دوہزار دس میں جو فلٹ آیا تھا وہ بھی دریائے سندھ میں تغیانی کے باس آیا تھا اس زفعہ کا فلٹ میں پہلے ویڈیو بنا چکوں کر آپ نے میرے چینل دیکھا ہو تو اس میں میں نے بتایا کہ صرف دریائے سندھ کا ہاتھ نہیں ہے جو بارشیں ہوئی ہیں انیکسپیکٹڈ اور زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن تغیانی کا جو آغاز ہے وہ ہمیشہ دریائے سندھ سے ہوتا ہے اب بروقت یہ پانی دریائے سندھ کا پنجاب اور جہلوم دریائے چناب اور دریائے جہلوم میں اگر منتقل کیا جاتا تو کبھی بھی یہ سلاب نہ آتا اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ وفاق اور صبحوں میں پانی کی تقسیم کا ایک محایدہ موجود ہے یعنی یہ پانی بیسیکلی بروقت آہستہ آہستہ اس کو پنجاب کے چناب کے حوالے کرنا تھا اور اس کو جہلوم کے حوالے کرنا تھا اور جہلوم اور چناب نے اس پانی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ضائع کر دینا تھا اگر ایسا ہوتا تو کبھی سلاب نہ آتا لیکن چونکہ ایک محایدہ موجود ہے یہ پانی ان کو نہیں دیا جانا تھا اس محایدے نے مروا دیا آگے سنیں پاکستان میں سلاب سے ایک ہزار سے زائدہ علاقتوں اور کرونوں افراد کو بے گھر سے ہونے سے بچانا بڑا آسان تھا بچایا جا سکتا تھا اگر یہ دریائے سندھ پر وفاق اور صوبے میں لڑائی نہ ہوتی اور یہ بڑی شدید لڑائی ہے ناظرین کیا بھلا سندھ کا سلابی پانی لنک کنال کے ذریعے جہلوم چناب میں صحیح وقت پر منتقل کر دیا جاتا ایسا کیوں نہ ہو سکا اور اب بھی نہیں ہو رہا کیا یہ سلاب صرف خدای آفت تھا یا اس کی کافی تباہی بچائی جا سکتی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ممکن تھا اور اب بھی ہے میں نے آپ کو آغاز میں کہا یہ اب بھی ممکن ہے کیونکہ وفاق اور صوبے آپ اس میں جگڑا کر رہے ہیں اچھا بروقت فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکا اور دریائے سندھ کا سلاب کا پانی اس لیے جہلوم چناب اور بکیہ آبی زخیروں میں بروقت نہیں چھوڑا جا سکا کیونکہ اس نظام کو عرصہ اور فلیڈ کمیشن چلاتے ہیں اچھا اب دیکھیں سارا پانی دریائے سندھیں موجود ہے اس کی بھی ایک کپیسٹی ہے اس کا ایک ریور بیڈ ہوتا ہے اس کی کپیسٹی ہے وہ ریور بیڈ فل ہو گیا وہ اچھل گیا چھلک گیا جب وہ چھلک گیا تو وہ پھر ہر طرف بہ گیا تو ہمارے پاکستان کا جو نہری نظام ہے جس کو دنیا کا بہترین نہری نظام کہا جاتا ہے اس نہری نظام کے ذریعے جو پانی جیسے جیسے بڑھتا جا رہا تھا اس کو آئیسہ آئسہ باقی جو آپ کے آبی زخیرے ہیں ان میں آئسہ آئسہ چھوڑا جاتا آئسہ آئسہ منتقل کیا جاتا کیوں؟ اگین عرصہ ہے فلیڈ کمیشن ہے وہ کرتی کیا ہے یہ بھی سنیں یہ نظام وفاق اور صوبوں کے مابین آبی مہاہدوں پر مبنی ہے کہ کس صوبے کو کس وقت کس جگہ سے کتنا پانی ملے گا یہ مہاہدہ پتھر پر لکی نہیں ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا خاص طور پر جب کروڑوں انسانوں کی جان اور مال کا مسئلہ ہو وفاق اور صوبے بڑی آسانی سے گنجائش نکال سکتے تھے اور اب بھی ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ ملک اور شاید خطے کی تاریخ میں سب سے بڑی آفت ہے یہ سب سے بڑی آفت ہے خطے کی تاریخ کے بتا ہے آپ کو اچھا ہو کیا سکتا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو ناظرین بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا کیونکہ وقتی طور پر صوبے اپنے پانی کے حصے کی مانگ نہیں کریں وہ کہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے آپ فیلال اس کو ضائع کریں ابھی کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی اگر سندھ جو ہے وہ پانی جو اس نے آگے چل کے سوموں کو دینا ہے اس کا کچھ حصہ ضائع کر دے سپل آف ہو رہا ہے ہو رہا ہے سپل آف ہو رہا ہے ہر چیز کو جس کے بعد سندھ کے سلاب کے پانی کو بروقت چھوٹے دریاؤں اور آبی زخیروں میں منتقل کیا جاک سکتا تھا صوبے سندھ کو کیا اعتراض ہوتا کہ جب ان کی جان مال مویشی اور فصلے بچ رہی تھی خاص طور پر جب وفاق اور سندھ میں ایک ہی سیاسی الائنس کی حکومت ہے یہ بڑی عجیب بات پیپرز پارٹی کی حکومت سندھ میں اوپر بھی الائنس سندھ پیپرز پارٹی نون لیگ بکیا تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے تو یہ سب مل کے سندھ کو لیے نہ دیتا وقتی طور پر پنجاب اگر اپنے حصے سے دستبردار ہوتا وقتی طور پر تو یہ آفت بچی جا سکتا کیونکہ پانی بہت تھا ایسا نہیں تھا باب نے پنجاب کو پانی نہیں ملنا تھا اتنا پورے پاکستان نے پانی پانی پھیل گیا پانی کی کمی نہیں تھی ہمیں کچھ حصہ یہ تھا کچھ حصہ ضائع کیا جاتا بارشے تو ہوئی رہی تھی پانی تو اوپر سے آئی رہا تھا پھر جو حصہ جب ہمارے پاس گنجائش پڑ جاتی تو پھر باقیہ حصہ جو ہے وہ پنجاب کو دے دیا جاتا پانی کا صرف فرق یہ پڑنا تھا کہ پنجاب کو چند ہفتے چند ہفتے بھی نیشہ ہے چند دن پانی کے لیے انتظار کرنا پڑنا تھا اگر پنجاب انتظار کر لیتا تو کوئی اتنی بڑی آفت نہیں آ جانی تھی ناظرین اب جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو حکومتوں کی چپکلش کہیں گے اس کو سیاسی لڑائی کہیں گے یہ بات بڑی حیران کون ہے یہ میرے لئے بھی حیران کون تھی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ اس طفعہ بارشیں زیادہ آ گئی ہیں تو حالات کابو سے باہر ہو گئے ہیں ہاں اس کا بھی ایک حصہ ہے قدرتی آفات آتی ہیں اور قدرتی آفات کے آگے انسان کے کوئی بس نہیں چلتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ آپ کچھ کریں نا آپ کے بس میں کچھ نہ ہو اللہ تعالی نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے آپ کو عقل بھی دیا ہے اور میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ this is still possible ابھی بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب کچھ عرصہ ویٹ کر لے اپنے پانی سے تھوڑی دیر کیلئی I know پنجاب میں فصلیں اگتی ہیں لیکن دیکھیں نا نقصان تو سب کا ہوا اب جس جو پنجاب کا جنوبی حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ آپاشی ہوتی ہے فصلیں اگتی ہیں وہ تو ڈوبا ہوا ہے اس وقت تو ملا تو کسی کو بھی کچھ نہیں نا پنجاب کو کچھ ملا اللہ حسین کو کچھ ملا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پیچ کو فالو کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد مجھے دیجئے